کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سٹیڈیجیکلی بہت عام جگہ پر واقع ہے اس کی لوکیشن بہت سٹیڈیجیک ہے پانچ عرب سے زیادہ لسانوں کی کنیکٹیوٹی کا حب ہے اور پاور شفٹ ہو رہی ہے بیسٹ ایسٹ کی طرف یہ جو ٹکراؤ ہے غزہ میں فلسطین میں اور ویسٹن ایشیا کے اندر یہ اس ٹکراؤ کا انڈ شفٹ آف پاور کا جو سلسلہ ہے وہ فاسٹ ہونا ہے پاکستان جب اس کے اطراف میں بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کا اپنا آسین آرڈر ہونا چاہیے تاکہ فیوچر کے اندر جب پاور کا جو شفٹ ہے اس میں پاکستان کے نقش اور رول ہو شنگائی کوپریشن جو ارگنزیشن ہے یہ بہت سٹیڈیجیک ہے اور برکس بھی بہت سٹیڈیجیک ہے ابھی برکس کا بکس کا بھی جلاس ہونے والا ہے لہذا پاکستان کے اندر میرے کاش ایسے ہوتا کہ چین کا صدر آتا پوٹین آتا جیسے باقی جگہوں پر جب شنگائی کوپریشن ارگنزیشن کے ایک جلاس ہوتے ہیں تو یہ لوگ جاتے ہیں اس طرح سے ہوتا کہ دنیا کے جو اس کے ممبر ممالک ہیں ان کے پریزیڈنٹس آتے ہیں بڑے لیول کے وفود آتے ہیں تو اور بہتر ہوتا پاکستان کے لیے بہرحال یہ ہے کہ چیز ہے کہ پاکستان ایک ایسے اسٹرن حوالوں سے ایک ایسے ارگنزیشن میں چلا گیا ہے جو جس کا فیوچر ہے دیکھیں جناب یہاں ہمارے سینئر 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 صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ پاکستان کا بہت خوبصورت ایم اے جیس میں اچھے رنگ بھرنے چاہیے دیکھیں ادھر ہی سینئر سیف اللہ پڑو صاحب ہوتے تھے میرے ساتھ ان کے دوستی ہے میں ان کو کافی دنوں سے ٹرائی کرتا رہا ٹیل فون کرتا رہا ان کو ٹیل فون بند آتا تھا ان کے سیکرٹری صاحب سے رابطہ کیا ان کو بھی کوئی پتا نہیں ہے وہ کہاں ہے کون کو اٹھا کے لے گیا ہے ہمیں کوئی پتا نہیں ہے جو جو آجار سکھئے جو 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 آئینی ترمیم کے پیش ہونے کا وقت آ رہا ہے پریشر بڑھتا جلا جا رہا ہے رات کل ملتان سے زین قرشی صاحب جو ایمیننڈ کی آلیہ کو اٹھایا گیا آپ کے شہر کے ہے یہ خبریں چلی ہیں اور یہ بہت ہی قابل مضمت چیزیں ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آئین کے اندر ترمیم جب ہر آپ کبلہ صاحب فرما رہے تھے سلیٹر صاحب کے رنگ بڑے خوبصور بڑھنے چاہیے اس طرح سے اگر آئین میں ترمیم لانی ہے تو گیا آئین کے اگر بیلدنگ ہو دروازے توڑ رہے ہیں کھڑکیاں توڑ رہے ہیں اس کو تو بہت برباد کر رہے ہیں سیاہ کر رہے ہیں اس کو اور یہ کام درست نہیں ہے ماشاءاللہ ایسی پارٹیاں موجود ہیں بالخصص پیپر پارٹی جس کی جمہوری تاریخ ہے جس نے پاکستان کے آئین بنانے میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے بنیادی رول پلے کیا ہے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے کام قابل مضمت ہیں ہمارے اندر ہی مجھ سے سیڈر ہیں سریڈر اجاز چودری بیمار بھی ہیں دل کے مریض بھی ہیں اسطال میں لے جاتے ہیں آج تک ان کا پروڈکشن آڈر جاری نہیں ہوا اور یہاں وہ نہیں آسکے ہمیں جمہوری قدروں کو میں نے آپ سے میں نے جب آیا تھا میں کہا میں پہلی بار رہا ہوں میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں جمہوری روایات آئین کانرول اف لا آئین کی سپریمیسی اور جو پھر جو قوانین کے لئے جو روایتیں ہوتی ہیں جو جیسے کہتے ہیں کہ برطانیہ کا آئین نہیں ہے وہاں روایت چلتی ہے تو ہم ان روایات اچھی روایات جو قائم ہو جائے ہیں اندرہ اندرہ بنیسلوں کے لئے یہ قابل مضمت چیزیں ہیں درست نہیں ہیں اور احتجاج کرنا آئینی حق ہے بنیادی آئینی حق ہے بناسب جگہ دے دیں احتجاج کرنے کے لئے یہاں احتجاج کر لیں جیسے مرانا فضل الرحمن صاحب جب احتجاج کر دے تھے جگہ دے دی جاتی تھی جب پی ٹی اے کی قومتی سے پہلے پیپل پارٹی کی قومتی ہم احتجاج کرتے رہے ہیں ہم نے پورے پاکستان میں تقریباً آٹھ سو پقامات پر دھرنے دیئے ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا یہ روایت باقی نہیں جائیے مجودہ حکومت کو بھی سیکھنا چاہیے اپنے پارٹنر سے اپنے ایل آئیز سے اور ڈنڈا لے کے ریچارڈ ہوڑنا چاہیے بچوں کی اوپر ابھی کتنے بچے کرفتار ہیں ہمارے محلے کے ہیں وہ سکولوں میں پڑھتے ہیں کالجز میں پڑھتے ہیں ان کے ماما پریشان ہیں کوئی یتیم ہے کسی کی ماما کو کینسر ہے کوئی اسپتال ہے ہوتا ہے پولی کلینک میں سے اٹھا لیا گیا ہے تو میرے خیال میں رول افلا بہت عام ہے رنگ اگر بڑھنا ہے خوبصورت تو رول افلا کے ذریعے بڑھا جائے گا آئین کی سپریمیسی کے ذریعے بڑھا جائے گا دوسروں کی حقوق اور فرنڈیمنٹل رائٹس کو سامنے رکھتے ہو بڑھا جائے گا وگر نہ نہیں میری پھر گزارش ہے کرم اجنسی کی خبر لیں کرم اجنسی کو تباہی کی طرف لے جا جا رہا ہے سو سے زیادہ شہید ہیں دو تین سو زیادہ زخمی ہیں راستے بند ہیں پٹرول نہیں ہیں دوائیں نہیں ہیں سکول بند ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر ہے میری پھر گزارش ہے کہ خبر لیں داخلہ صاحب سے کہیں وہاں جائے پوچھیں کیوں ایسے ہو رہا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا ریزولوشن یہ ابھی آیا ہے ایجنڈا پہ اگر آپ نے فورن پولیسی پہ بات کرنی ہے i'll invite the foreign minister to brief you regarding the conference interior minister کو بلا لیں گے وہ law and order کی briefing کر دیں گے میں نے پہلے بھی refer دیا ہے to the standing committee on interior جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے last i give the وہ خود خود بات دیکھیں خود بات کریں بیٹھیں بہا ہے یہ دالہ لگا ہوا ہے علی زفر صاحب اور اس کے بعد اگر آپ کی ساتھ کی اثر میں گدا دوں آپ کی نہیں بات کرتا آپ کی نہیں گھاتا میں آپ کی نہیں بات کرتا میں اس کے دالے علی زفر صاحب جناب ایچے میں اس کا ٹیلیفون بند ہے پدہ ہی نہیں دہا پر ہے علی زفر صاحب پلیز میرے کار پینا ہمیں تفسیر نہیں کریں میربانی خوف خدا میں کھانا دیں اگر دشمن کے ساتھ نہیں ظلمہ اس کا ساتھ دینا دیں وہ نہیں ہے پلیز ایسی بات علی زفر صاحب میں اس کو پہلے بھی جو مجھے کہا گیا میں نے انٹینر کمیٹی کو ریفر کر دیا وہاں وہ ڈسکشن ہو جائے گی میں نے دوہجہ دیتی یہ میں ایسی ہیں انسیت ہو جائے گے جب آپ مجھے کہا گیا کہ گھر میں بیٹھے ہو جائے گا کوئی ایسے نہیں ہوگا خدا پلائے آپ پر جو ظلم کو اب آگے نہیں بولے گی ہم دیمام محمد خیلی سلام پر بندے والے حاضر ظالم کے دشمن آپ پلیز کیا گی بیٹھے ہو جائے گی علی زفر صاحب حکومت کی طرف سے ایک ریزولوشن پیش کی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ عظیم الشان کانفرنسز اور بہترین قسم کی کھانے کھلانے کے بعد قوم میں بہت خوشحالی آگئی ہے اور ہمارا جو ملک ہے ترقی کرے گا یہ ریزولوشن کا جسٹ ہے لیکن جنابے چیئمن لوگوں کی چیخوں کو دبا کے ان سے نظر چھپا کے کوئی بھی حکومت جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ایک حکومت ترقی کر دے ہم نے پی ٹی آئے نے پاکستان کی خاطر قوم کی خاطر کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم کانفرنس تھی جو کسی پریٹیکل پارٹی کے بینفٹ کے لیے نہیں تھی یہ قوم کی بہتری کے لیے تھی ہم نے اپنی پوٹیسٹ جو ہمارا آئینی حق ہے ہم نے کال آف کر دی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریزولوشنز کے ساتھ ہم اگری کریں کیونکہ اس ریزولوشن میں پھر یہ پیراگراف بھی آنا چاہیے جناب چیئرمن یہ بھی آنا چاہیے کہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اینی حق ہے بنیادی حق ہے کہ وہ تقریر کر سکے ہر ایک کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکے پارلمنٹیرین ہونے کا بھی ایک حق ہے کہ آپ کو کوئی غلط طریقے سے اریسٹ نہیں کرے گا پارلمنٹیرین کا بھی یہ حق ہے کہ آپ کے بچے آپ کی بیوی آپ کی بہنیں آپ کے بھائی محفوظ ہیں یہ ریزولوشن جو پیش کی گئی اس سے مجھے سیریس اوبجیکشن اس لیے ہے کیونکہ نو نیشن can thrive سیر مسٹر چیئرمن if its people are subjugated we need in this nation a holistic approach to progress progress تب ہوتا ہے جب آپ قوم کو ساتھ لے کے چلیں جو چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں on the record جناب چیئرمن وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے جب یہ کانفرنس چل بھی رہی تھی اس سے پہلے بھی اور اس کے دوران بھی اور آج بھی آئینی ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے اور آئینی ترمیم ایک طرح سے بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی وہ تو we are grateful to some of the parties including جی ای کہ انہوں نے ایک resist کیا اس onslaught کو اور انہوں نے اس کو کابو میں رکھا لیکن اس کے باوجود چونکہ حکومت کو ووٹس چاہیے تو میں on the record on the record of this house کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سینیٹرز ہیں آج آپ دیکھیں کون کھڑا ہے آج میں کھڑا ہوں اور دو ہمارے اور سینیٹرز بیٹھے ہیں ادھر باقی کوئی موجود نہیں کیوں موجود نہیں یہ کسی نے پوچھا کیوں وہ ادھر نہیں آئے کسی نے جاننا کی کوشش کی فیلو سینیٹرز ہیں بیشاک آپوزیشن میں ہوں لیکن ہیں سینیٹرز وہ اس لیے نہیں آئے سیر کیونکہ وہ خوف زدہ ہیں وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ اگر آئیں گے ان کو پکڑ کے یا ان کے کسی ریلیٹیو کو پکڑ کے یا ان کے کسی بیوی بچوں کو پکڑ کے ان سے ووٹ نہ دلوا دیا جائے اس آگسٹ ہاؤز میں ایسی کونسٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے جو کہ ملک اور قوم کے خلاف ہوگی تو میں یہ ریزولوشن کو آن در ریکارڈ اس لیے اپوز کرتا ہوں کہ وہ پوری پکچر پوری تصویر نہیں پیش کر رہی اور مجھے یہ ریکویسٹ ہے سیر کہ دنیا دیکھ رہی ہے ہم دنیا کو تو پاکستان چمک دار دکھا دیتے ہیں اسلامباد بڑا صاف شفاف نظر آتا ہے اور ادا کرے پورا پاکستان بھی ایسا ہو لیکن حقیقت کو چھپانا بھی غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت قوم کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں قوم کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کی existence ہی نہیں وہ ان کو لوگوں کو ہر قسم کا جس کی ہم بات کرتے ہیں rule of law کی قانون کی حکمرانی کی وہ تو نام پاکستان سے اس چیز کا مٹھتا جا رہا ہے کیونکہ ہم انصاف ڈھونڈ رہے ہیں ہم as an opposition انصاف ڈھونڈ رہے ہیں ہم کو نہیں مل رہا تو یہ resolution کو اس وجہ سے میں mr chairman اس پر اکیٹ کروں گا i know put the resolutions to the house